اسلامی تقویم چودہ سو بیالی سجری اس ماہ سفر المظفر کے مطالب لوگوں کے درمائے بہت ساری غلط فہمیاں موجود ہیں اور یہ در حقیقت زمانہ جاہلیت سے آئی ہیں کیونکہ اس زمانے کے لوگ اس مہینے کو خالی کا مہینے کہتے تھے خالی کا مہینہ ہے سفر یعنی خالی کا مہینہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ماہ ذو القادہ ماہ ذو الحجہ اور ماہ محرم الحرام یہ تین مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں قرآن مجید نے چار مہینے کو حرمت والا قرار دی ان میں سے تین مہینے یہ لگاتا ہے تو ان حرمت والے مہینوں کے بعد اس مہینے میں وہ افراد زمانہ جاہلیت کے لوگ جنگ و جدال کے لئے نکل جائے کرتے تھے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے اور یقیناً جب کہیں جنگ ہوتی ہے قتال ہوتا ہے تو انسانی جان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور مال کا بھی نقصان ہوتا ہے اس اہدوار سے یہ مہینہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا مہینہ ہے ہمارے اتنے سارے لوگ مر جاتے ہیں اور دیگر باتیں لیکن یہ سب کچھ اسلام سے پہلے کا ہے اسلام نے جو تعلیم دی اس کے مطابق پرانے مجید برہانے رشید اور حضر پرنوخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت تیبہ کے مطابق آپ کے عصف حسنہ کے مطابق اسلام میں کوئی توہم پرستی نہیں ہے کوئی بدشبونی نہیں ہے اور کوئی لمحہ کوئی دن کوئی مہینہ اور کوئی سال وہ منحوس نہیں ہیں دراصل انسان کا اپنا عمل ہے جو خیر کا وائس ہوتا ہے یا برائی کا وائس ہوتا ہے ارشاد بارد تعالی ہوا کہ جو کوئی انسان جو کچھ کرتا ہے یہ اس کے اپنے عامال کا بدلہ ہوتا ہے وما اصحابکم مِن مصیبتِن فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ یَعْفُ وَيَعْفُوَنْ قَسِيرُ سورہ شورہ میں اللہ جللہ شاہر نے فرمایا وما اصحابکم مِن مصیبتِن جو مصیبت تکلیف پریشانی تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ یہ تو تمہارے عامل کا بدلہ ہے اگر کوئی برائی آئی ہے تو اپنے عامال کو اصسس کرو اپنے روز و شب کو دیکھو کہ تم نے کہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی کہ تمہارے اوپر مصیبت آئی کوئی پریشانی اور تکلیف آئی کسی دن یا ہفتے یا مہینے کی وجہ سے یہ مصیبت پریشانی نہیں ہوتی کتنے نفیس پیرائے میں اللہ جلل شانوں کی مقدس کتاب نے ہمیں بتا دیا اور یہ کلیر کر دیا کہ اس میں زمانے کا کوئی دخل نہیں ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کا دخل مثلا نماز فجر کا وقت ہوا اب جس نے نماز فجر پڑھ لی اس کے لیے وہ لمحہ وہ وقت خیر کا وقت ہو گیا اور جو سوتا رہ گیا اس کے لیے نہ ہو سکتا وقت تو اس میں کوئی دن کی یا مہینے کی پابندی تو کہیں بھی نہیں اس چیز کو اگر ہم سامنے لکھیں ان آیات اور اس طرح کی دیگر آیات موجود ہیں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے آج چودہ سو سال پہلے حضور نبی غیب دا نے اس جانب اشارہ کر دیا اور بتا دیا تھا کہ توہم پرستی کچھ نہیں ہے سفر کوئی شئے نہیں ہے پرندوں کی فال کوئی شئے نہیں ہے صحیح بخاری شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ فال کچھ نہیں ہے بد فالی کوئی شئے نہیں اور پھر سفرہ اسپیسیفک اس مہینے کو انڈیکیٹ کیا اللہ کے نبی نے سفر کوئی چیز نہیں اور اللہ کے نبی نے اسی جانب اشارہ کیا جو دمائنہ جاہلیت کی طرف کہ وہ دین سے پہلے کے جو لوگ اس مہینے کو منحوظ سمجھتے تھے بلاؤں اور مصیبتوں کے نزول کا مہینہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی نے خاص طور پر فرمایا والا سفر کوئی چیز نہیں اڑ کر لگنے والی بیماری کوئی نہیں ہے جب تک رب کا حکم نہ پرندوں کی فال والا ہام یہ پرندے کچھ نہیں ہیں جب پرندوں سے فال نکالتے ہیں بلڈی راستہ کار جائے کہ اس کو برا سمجھتے ہیں گھر کی مندیر پر کووہ بولے اللہ کا نام لینا اللہ کا بولنا برا سمجھتے ہیں یہ پرندوں کے چلنے سے آگے جانے سے پیچھے جانے سے ان کے بولنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا در حقیقت انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے قرآن مجید نے اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حقیقت بیان کر دی ہے اب پہیسیت مسلم ہمارا یہ عقیدہ اور یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ کسی شے کے اندر یا کسی اور چیز سے کوئی بدفالی لینا ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے زیبہ نہیں دیتا کہ وہ اس طرف جائیں اسی کی تعلیم کے لیے میں ایک فتاوہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ آلہ حضرت امام محمد رضا خان فاضلی بریل بھی اللہ رحمہ آپ کے پاس ایک سوالہ ہے جو فتاوہ رضا بے میں موجود ہے اور اس کو اپنے وقت کے عظیم مفسر جناب پیر صحیح کرم شاہ علیہ ذری جو آپ کی تفسیر ہے تفسیر زیاء القرآن اس میں بھی موجود ہے تفسیر تیویان القرآن یہ وہ اردو کے کتابے میں بتا رہا ہوں کہ جو اگر ہم اپنے گھر میں لائیں تو ہم ان کو سٹیڈی میں رکھیں تو کم از کم قرآن و حدیث سے ہم قریب ہو جائیں گے اس کو سمجھنے سے قریب ہو جائیں گے عربی کتب بھی بہت ساری ہیں لیکن وہ لے کر آ جائیں نہ پڑھ سکیں نہ سمجھ سکیں تو ان کو لانے کا بھی فائدہ نہیں ہے یہ دو تفسیر میں نے آپ کے سامنے یہ نام بتا دی کم از کم لے کر آئیں اور قرآن و حدیث سے قریب ہونے کے لئے ان کا متعلق ہے تو پیر صاحب نے بھی اس کو نقل کیا علماء شاکول حضرت غلام حضرت سعیدی علیہ رحمہ بہت آسان تفسیر لکھیا آپ نے بھی اس کو نقل کیا فیال حضرت کے پاس ایک سوال آیا اور کہا گیا سوال دیکھئے سوال یہ آیا کہ حضور ہمارے ہاں ہمارے محنے میں ایک شخص ہے اور اس کے لئے مشہور ہے کہ اگر اس کو صبح دیکھ لیا جائے اور کام پہ نکلا جائے تو وہ کام پورا نہیں ہوتا اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ بارہاں ایسا ہو چکا ہے علیہ رحمہ نے کیا فرمایا کہ یہ شیطانی خیال ہے اس سے بچا جائے اس سے بچا جائے اور جب کام کرتے وقت وہ شخص سامنے آ جائے تو بجائے واپس پلٹنے کے اس کام کی جانب چل پڑے اور اس کو پورا کرے کہ جب وہ پورا کرنے کے لئے نکلے گا تو اب یقین رب پر ہو جائے گا اس کے دیکھنے پر نہیں ہوگا اور پھر آپ نے ایک دعا اس کے اندر تعلیم فرمائے جو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام علی مرزمانہ جمعین کو تعلیم فرمائی دی کہ جب کبھی ایسا ہو کوئی شیطانی وہمہ کوئی خیال تمہارے ذہن میں آئے تو اس طرح دعا کر لی اگر ہو کہ اللہم لا طیرہ الا طیرکا ولا خیر اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے اس جانب بھیارہ کر دیا اور ہمارے عقیدے کی پختگی کے لئے ہمیں یہ دعا تعلیم فرما دی کہ جب کبھی کوئی وسوسہ کوئی خیال آئے تو دعا کیا کرو کہ اے اللہ تیری فعل کے سوا کسی کی فعل نہیں اور خیر دینے والا تُو ہے تیرے سوا کوئی اور خیر نہیں دے سکتا کہ تُو ہی معبود برہا ہے تیرے سوا کسی کی عبادت دیں ازان محترم سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے آگ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ گئے کوئی ایک ایسی پوسٹ آ جاتی ہے کہ جس کے اندر جذباتیت زیادہ ہوتی ہے اور نیا پن ہوتا ہے ہم بس ایک کلک کر اس کو وائرل کر دیتے ہیں فیال رکھئے کہ جب کبھی اس طرح کی مذہبی باتیں سامنے آئیں تو لازمی طور پہ علماء سے ان کے بارے میں پوچھیں جانیں اور جب علماء آپ کو بتائیں کہ ہم یہ بات درست ہے اس کو آگے پھیلائیں تو اس کو پھیلائے کریں اس ماہ سفر کے متعلق بھی ہوت ساری بگمانیاں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں ان سے بچیں اور آستانہ آلیہ جو نے دیا قادرہ کی جانب سے جو ماہ سفر کا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو پھیلائیں اس کو عام کرنے میں آپ سبب بنیں کہ یہ نیکی جتنے لوگوں تک جائے گی وہ اچھائی اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا سبب ہوگی معاملہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر دیکھئے قرآن خانی کروانا بلکل کروائیے عجر کا باعث ہے سورہ مضمبل شریف کی تلاوہ بلکل کیجئے عجر کا باعث ہے لیکن آپ اسپیسیفک اس مہینے کے اندر کوئی عمل کرتے ہیں کہ چونکہ بلاؤں کے اترنے کا دن ہے اس لئے اس سورہ مضمبل شریف کا ختم کروائے جائے آٹے کی گولیاں یا چنے کی دال کی گولیاں آٹے میں ملا کا گولیاں بنائی جائیں اس سمندر میں پیش کی بہا دی جائیں تو یہ صرف پیشے کا زیعہ ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ سورہ مضمبل شریف سے برکت ہوتی ہے مسئیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو صرف اس مہینے کے لئے نہ سوچے کہ مسئیبتیں اتر رہی ہیں میں نے ابتدا میں کہا کہ جب جب آپ کوئی برائی کریں گے تو نحوست آئے گی مسئیبت اور بلہ آئے گی اور اس کا تدارک یہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تو سورہ مضمبل شریف کی تلاوت روز کیجئے قرآن خانی روز کیجئے سورہ ملک کے بڑے فضائل ہیں حدیثتہ یہ بات میں آئیں سورہ ملک کی تلاوت روز کیجئے بس اپنا اسسمنٹ کیجئے کہ اگر ہم جن لمحات کو اچھے کاموں میں گزار دیں گے تو وہ ہمارے لئے خیر کا باعث ہوں گے اور وہ لمحات جو ہم کسی گناہ کے کام میں گزاریں گے تو وہ نحوست اور بنائیں لانے کا سبب ہوں گے مہینہ کوئی ہو دن کوئی ہو وقت کوئی ہو اس کی کوئی قید نہیں ہے انسان کا اپنا مل ہے اللہ کریم ہم سب کو دینِ مطین کی خدمت کرنے اور صحیح عقائد کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین